اسلام آباد دوبارہ آنگا وزیر علیہ خیب پختون خواہ علی امین گرنپور نے دھمکی دے دی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ آئی جی اسلام آباد نے صوبائی حکومت کی ملکیت کے پی ہاؤس پر حملہ کیا وفاق کی حکومت نے آئی جی کو نہ ہٹایا تو اسلام آباد پر دوبارہ دھاوا بولیں گے وہ لوگ اب کہاں گئے جو کہتے تھے اٹک کا پل کروس نہیں کر سکو گے کسی جانے نقصان کے خرچے پر احتجاج ملتوی کیا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے فوج ہماری ہے ہمارا ان کے خلاف کوئی ایجنڈا نہیں ملک کے پیس لے کرنے والوں سے کہتا ہوں اپنی اصلاح کر لو بانی پی ٹی آئی حکم دیں تو اگلا قدم شہباز شریف کے بیڈروم میں ہوگا گرفتار ورکرز کو زمانت پر رہا کرواؤں گا ایک پولیٹیل پارٹی ہوتے ہوئے جب بھی جلسے کی اجازت مانگی یا جب بھی ہم نے بیسل پروٹیس کے لیے اپنا اعلان کیا تو آگے سے ہمیں اجازت نہیں دی گئے اسلام آباد میں جلسہ سا اور سکجانی میں مرشی بڑی میں ہمیں ملا ہوا اور جائے وقوع تو چھوڑ دے جہاں پر کرنا ہے اس کے لئے پورے شہر کو بند کر دیا جانا تھا سمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی ہے نئی فوج سے ہمارا کو لڑائی کا کوئی مقصد ہے اور نہیں ہمارا کوئی ایجنڈا ہے میں ہمارے شکریہ آدھا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کہ جب ہمارے لوگ گئے اب لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے انہوں نے پاک سوچ کے نعرے مارے وہ فوجیوں نے ان کو راستہ دیا میں دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کی باتوں میں ماتا ہو یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے ان کی ٹرامییں کام پر رہی ہیں یہ بہت بڑی کمیابی ہے ہماری کہ ہم اس دگا پہ جا کے پہنچے ہمیں اپنے اجازی رکار کر آیا اب وہ کہتے ہیں نا گرتے ہوئی دیوار کو ایک ڈھکا اور دو ایک اور ڈھکا ہے بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا اٹھک پار نہیں کرے گا اٹھک بھی بڑ گیا وہ سارے وڑتے 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 دی چھوک میں آکے دی چھوک بھی بڑ گیا تھا تیار رہے ہیں پھر آ رہے ہیں اپنے حق کے لیے تیارو سارڈا حق اتھے رکھ نہایت نصور سی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو اپنی ساتھ کرنی پڑے